موسیقی فوج نے دو اسکریت پسندوں کو کیا حلاق باری مردار میں گولہ بارود برامت موسیقی ایل جی منوٹ سنہا نے بارہ ملا اور سپور کے کروڑوں کی لاغت کے مختلف پروجیکٹوں کا کیا افتتہ موسیقی موسیقی جمہو کشمیر پردیش کانگریس کی جانب سے زل پلواما کے مختلف علاقوں میں پروگراموں کا انقاد موسیقی اور پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں جن ماشٹمی کی دھوم وادی کے کئی حضلہ میں منائے گیا جن ماشٹمی کا تہوار موسیقی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے بات کریں گے پنچ انکاؤنٹر کی زلہ ریاسی کی چسانہ علاقے میں ایک پاکستانی اسکریت پسند کے مارے جانے اور اس کے ساتھی کے فرار ہونے کے ایک دن بعد فوجیوں نے آج لائن آف کنٹرول ایل او سی پر منڈی سیکٹر میں گولیوں کے تبادلے کے بعد دو اور غیر ملکی انتہا پسندوں کو مار گرایا ہے پنچ زلہ راجوری پنچ اور ریاسی عزلہ میں اسکریت پسندی کو تیز کرنے کی پاکستانی سازش کے مطابق اس طرف دنرندازی کی کوشش شک کر رہے تھے حکام نے بتایا کہ مارے گئے اسکریت پسندوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلہ گولہ بارود اور دھما کا خیز مواد برامت کیا گیا ہے اس سے قبل ہندوستانی فوج اور پولیس نے بدھ کو جمع کشمیر کے پنچ زلے میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ درندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک دہشتگرد کو خلاک کر دیا تھا ایک دہشتگرد کی ناش جنگ سٹوروں سے برامت کر لی گئی جبکہ دوسرے دہشتگرد کی تلاش جاری ہے اس سال فوجیوں نے راجوری اور پنچ کے جڑوان سرحدی عزلہ میں کنٹرول لائن پر درندازی کی کوششوں کی ایک سیریز کو ناکام بناتے ہوئے تقریباً بائیس اسکریت پسندوں کے علاوہ نصف درجند دیگر کو اندرونی علاقوں میں خلاک کیا ہے خاص طور پر سورن کوٹ میں چار اسکریت پسندوں اور بدھل کے گنڈ ناخواس میں ایک ایک کی ہلاکت کے بعد کچھ کامیہ مداخلت کے امکان کو بھی رد نہیں کیا گیا ہے ریاست زلے میں دھکی کوٹ اور چسانہ اسکریت پسند تنظیم خاص طور پر لشکر طیبہ راجوری میں اسکریت پسندانہ سرگرمیوں کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکام نے بتایا کہ فوج نے پنجلے کے منڈی سب سیکٹر کے سبزیاں علاقے میں الو سی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرنے والے جنگجیوں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا اور علاقے میں موجود فوجیوں کو چوکس کر دیا جنہوں نے کل آدھی رات کو اسکریت پسندوں کو چیلنج کیا آج علیہ صبح دونوں فریقوں کے درمیان شدید گولہ باری کا تبادلہ ہوا جس میں دو جنگجیوں مارے گئے تاہم فوج کی جانب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے نزستانی فوج اور پولیس کی طرف سے اسکریت پسندوں کو روکنے کیلئے فوری طور پر ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا دشمن کے علاقے گھنے جنگل اور کھڑی گرائیڈینٹ کے اسکریت پسندوں نے فوجیوں پر بھاری مقدار میں گولہ باری کرنے کیلئے استعمال کیا پی آروں نے کہا کہ دونیا اسکریت پسندوں کو آج صبح ختم کر دیا گیا حکام نے بتایا کہ اسکریت پسندوں کو منڈی کے سبزیاں علاقے میں آدھی رات کے کچھ دیر بعد اندھیرے کو چھپاتے ہوئے سرحد بار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا گیا اہلکاروں نے بتایا کہ علاقے میں کمک پہنچائی گئی اور دونوں فریقوں کے درمیان شدید بندوق کی لڑائی شروع ہوئی جب فوجیوں نے دراندازی کرنے والے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا حکام نے مزید کہا کہ اس مقابلے میں سکیورڈی فورسس کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے شمال کشمیر کے زلے بارہ ملا کے سوپور کے ڈاگ بنگلہ میں آج ایل جی منوچ سنہا نے بارہ ملا اور سوپور کے کروڑوں کی لاغت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتہ کیا اس دوران ان کے ہمرا جمع کشمیر انتظامیہ سے وابستہ آل افسران کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی سی چیئر پرسن بارہ ملا سفینہ بیگ اور ڈی سی بارہ ملا ڈاکٹر سید سہرش ازغر موجود تھی اس دوران ایل جی منوچ سنہا نے کہا کہ جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ سوپور شہر بدل رہا ہے کیونکہ اگر ہم سوپور قسمے کی بات کرے تو یہ ہندوستان کی شان مانا جاتا تھا اور انیس سو ستر سے پہلے کافی زیادہ مشہور تھا اور اس کو چھوٹا لندن کے نام سے جانا جاتا تھا یہ بات سے واقعی کہ بھید بھاو اور یہاں اس لیے پند بار تھا کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے کام ہوتا ہے یہاں ایک علاق طرح کا ویائی پی کلچر بنا دیا گیا اور جس میں کچھ لوگوں نے آتن کو ہتھیار بنا کر آم نگریکوں کا کینہ بھی مہار کر دیا مجھے آدھے دو جہرے کہ اس میں ہی مونسپل حال بوئے سکتا ہے کہ مانا مدسٹر جنمو قسمیز پولیس کے دو سپائی ہیں کون دام ہو گئے کچھ میں کہنا چاہتا ہوں سکھات اور سمجدین تبیہ آ سکتی ہے جب سانتی ہو جن لوگوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے جن کے قرآن آپ کے سپاپور کی جگہ پتھر باز اور تندھار ڈام پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ خود آپ رشاہ کریے ایسے لوگوں نے آپ کی بھائی دیتی ہے آپ کی آنے والی نصروں کے ساتھ ہم نیائے کیا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ ہم نیائے کیا ہے بھارت جڑو یاترہ کا ایک سال مکمل ہونے پر آج جمع کشمیر پردیش کانگریس کی جانب سے زل پلواما کے مختلف علاقوں میں پروگرام کا نقاط کیا گیا کانگریس لیڈران کی مطابق انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی جنوبی کشمیر کے زل پلواما کے تحصیل کاکہ پورا میں کانگریس پارٹی کی سینئر نائب صدر و انچارج پارٹی ہیڈ کوارٹر کانگریس محمد انور بٹ کی صدارت میں ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میں پارٹی کے کئی کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر محمد انور بٹ نے کارکنان پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو زمینی سطح پر مستحکم کرنے کے لیے کام کریں جبکہ محمد انور بٹ کے مطابق انہیں پولیس کی جانب سے ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی وہیں زل پلواما میں بھی پردیش کانگریس سیوہ دل جمع کشمیر کی جنرل سیکیٹری کشمیر جاوید احمد کی صدارت میں بھی ایک میٹنگ کا نقاط کیا گیا جس میں سیوہ دل سے وابستہ کئی لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر پردیش کانگریس سیوہ دل جمع کشمیر کے جنرل سیکیٹری کشمیر جاوید احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گشتہ سال اس روز یعنی سات ستمبر کو راہل گاندھی نے کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پیدا لیاترہ شروع کی تھی جس کو ایک سال آج مکمل ہو گیا ہے اس ویاترہ کی کامیابی کے سلسلے میں تقریبات کا انقاد کیا جا رہا ہے پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے سینئر نائب صدر و انچارج پارٹی ہیڈکوارٹر کانگریس محمد انور بٹ نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ اپنی نوعیت کی منفرد پدیاترہ تھی جس دوران ہزاروں لوگوں نے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا واضح رہے کہ بھارت جوڑو یاترہ سات ستمبر سن دوہزار بائیس کو کانیا کماریس سے شروع کی گئی تھی جو تقریباً ایک سو پچاس دنوں تک چلنے کے بعد تیس جنوری سن دوہزار تیس کو سینگر میں اختتام پذیر ہوئی تھی راہل جی کا سات ستمبر اس نے کانیا کماریس سے کشمیر تک پادیادہ یاترہ جوڑا ہے کیونکہ وہ کامیاب رہی اس لئے ہم نے سوچے کہ سات ستمبر کو ہم اور آگے بڑھائیں گے اس ایریلی کو بڑا جڑی آدھرہ کو اگر غلط یہ سرکار کرے گی کسی کو بات کرنے کا حق نہیں ہے آج تو دیکھا نہیں ہے کسی نے کسی سٹیٹ میں اپوشن کی اگر سرکار ہوگی جب غلط قدم یہ اٹھائیں گے تو حق بنتا ہے ان کو آواز اٹھاتے ہیں وہی آواز بن کر لوگوں تک پہنچ کر لوگوں کی ترجمہ نہیں کرنی ہے یہ تو ڈکٹیٹر شپ ہے یہ جاسرلہی سوٹ کوریا سسٹرم کرنا چاہتے ہیں یہی تو بیج بو رہے ہیں پھر کا پرستی کے یہ ہندوستان ہندوستان ہے پاچستان پاچستان ہے بنگلہ دیش باگلہ دیش ہے یہ تو ہم جاب سے ہمارے بزرگ پردادہ سے یہی نام ہے آج نام بدلنے سے کام روزگار ملے گا بھارت کہنے سے کیا آپ کی پیٹ میری پیٹ مار جائے گی میرے نرجوانوں کو روزگار ملے گا میرے مزدور کو مزدوری ملے گا بھارت سے کیا ہوگا جنوبی کشمیر کے زل پلواما میں بی جے پی مہیلہ مرچہ کی جانب سے ایک میٹنگ منقد ہوئی جس میں زل پلواما کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی خواتین نے شرکت کی اس میٹنگ کی صدارت ریاست نائب صدر مہیلہ مرچہ ببیتہ بھٹنے کی اس موقع پر انہوں نے مرکزی سرکار کی جانب سے چلائی جانے والے سکیموں کے بارے میں خواتین کو آگاہ کیا اور کہا کہ ان کو ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ وہ روزگار کمانے کے اہل ہوں وہیں اس موقع پر دیوندرکور کو بی جے پی کے جانب سے مہیلہ مرچہ کا زل صدر پلواما منتخب کیا گیا جس کے لیے انہیں ریاستی نائب صدر مہیلہ مرچہ اور بی جے پی زل صدر محمد لطیب بھٹ کی جانب سے مبارک بات دی گئی اس موقع پر ریاستی نائب صدر مہیلہ مرچہ ببیتہ بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ زل پلواما میں ابھی بھی کچھ ایسی خواتین ہیں جو سرکاری سکیموں سے مستفید نہیں ہوئی ہیں اور ان خواتین تک سرکار کی جانب سے چلائی جانے والی سکیموں کو پہنچانا ہے تاکہ یہ بھی روزگار کمانی کے اہل ہو سکے بہنیں ہیں وہ ابھی بھی ونچیت ہیں ہماری کچھ سینٹر کی سکیموں سے تو ہمارا یہی مدہ تھا ان بہنوں تاکہ سکیمیں پہنچانی اور ان کو بتانا کہ بے روزگاری میں کچھ نہیں نکلتا ہے تھوڑا کام میں لگیں گی تو سکشم ہو جائیں گی اور ایک لیڈیز کے ساتھ اگر دس لیڈیزیں جڑتی ہیں تو وہ اپنا کام جو اچھے طریقے سے سیکھ بھی پائیں گی اور کر بھی پائیں گی مہدی جی نے ہماری مہلاؤں کے لیے کیونکہ ان کا ہر بار یہی رہتا ہے کہ ہماری بہنیں سکشم ہو تو پولواما میں کچھ ایسے گاؤں ہیں جو ابھی بھی ونچیت ہیں ان سب سکیموں سے تو میرا ماننا ہے کہ میں دو تین مہینے کے اندر اندر پورے گاؤں پورے ڈسٹرک میں میں پرواز کروں گی ہر گاؤں میں ہر کانسٹنسی میں میں جاؤں گی اور ان سکیموں کے بارے میں ان بہنوں کو بتاؤں گی بی جی پی زلصدر محمد لطیف بٹ نے مورن علاقے کا دورہ کیا علاقے کے لوگوں نے درپیش مسائل سے زلصدر کو آگاہ کیا یہاں انتظامیوں کے جانب سے میری مٹی میرے دیش مہم کے تحت پروگرام کا نقاط کیا گیا اب اس مہم کو سرکاری سطح پر شروع کیا گیا ہے اس سلسلے میں بی جی پی کی جانب سے ہر ایک گاؤں سے مٹی جمع کی جا رہی ہے جس کو دہلی لے جایا جائے گا اور وہاں پر اس ریاست یا یوٹی کا کوئی انمول درخت لگایا جائے گا اس سلسلے کو جانے رکھتے ہوئے بی جی پی زلصدر پلوامہ محمد لطیف بٹ نے آج مورن علاقے کا دورہ کیا انہوں نے اس مہم کے تحت مٹی جمع کی اور وہاں پر عوامی وفوق سے بھی ملاقات کی علاقے کے لوگوں نے درپیش مسائل سے زلصدر کو آگاہ کیا جن کو حل کرنے کی اپیل کی گئی جبکہ زلصدر نے یقین دلایا کہ ان کی جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اس موقع پر بی جی پی زلصدر محمد لطیف بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری مٹی میرا دیش مہم کے تحت آج ہم نے مورن علاقے کا انتخاب کیا تھا جہاں سے ہم نے مٹی جمع کر لی ہے انہوں نے کہا کہ مہم کا مقصد ہے جنہوں نے اس ملک کے حفاظت میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ مورن علاقے کے لوگوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا ہے جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے زلانتظامی اپلواما سے اپیل کی ہے کہ ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں تاکہ علاقے کے لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے مورن کی یہ حالات دیکھی بد قسمتی سے یہ حالات نہیں ہونی چاہیے ہیں آپ دیکھئے یہاں کی رگیشن کنال اتنی بدبو آ رہی ہے جو یہاں کے رپیزنڈل لوگ ہیں ڈی ڈی سی کنڈیٹ ہے یا باقی انسی نے یہاں پر حکومت کیا کیا اس علاقے کے لیے آئیش تک میں بہت پریشان ہو گیا جب میں نے یہاں کی حالات دیکھی اور آپ کے مادیم سے میں ڈی سی صاحب سے یہی گزارش کر رہا ہوں ڈی سی صاحب جو رگیشن ڈیپارٹمنٹ ہے میرے خیال میں وہ سو رہے ہیں ان کو نیند پڑیے ان کو جگہ یہاں ٹیم بیجیے مورن علاقے میں جتنی بھی یہاں گریون سے ہیں ان گریون سوپہ آزالہ ہونے چاہیے چمہ کشمیر یونائٹیڈ مومنٹ کی جانب سے سینگر میں ایک تقریب منقد ہوئی جس دوران پارٹی کے پرچم کی رسم رونمائی انجام دی گئی اس موقع پر پارٹی صدر شیخ اشفاق جبار سمیت دیگر لیڈران موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر اشفاق جبار نے کہا کہ انہیں بازابتہ طور پر پارٹی کے لیے ایک پرچم ملا ہے جس کی رسم رونمائی کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کا منشور ہے جمہ کشمیر کی ترقی اور بے روزگاری پر قابو پانا اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری پارٹی کے ساتھ جڑیں تاکہ جمہ کشمیر میں بے روزگاری کے مکمل خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں پارٹی جو ہم نے حالی میں لانچ کیا جمہ کشمیر یونائٹڈ مومنٹ کے نام سے وہ تو ہم نے لانچ کی تھی لیکن ابھی ہمارا فلائگ فائنل نہیں ہوا ہے آج ہمارا فلائگ جو ہو گیا وہ فائنل ہو گیا اور جو آگے کا ہمارا رائے کا جو سری نگر منسپل فورپریشن کے الیکشنز ہے اس میں ہم جو چہتر وارڈ ہے شاید اس میں تو چہتر کے چہتر میں ہم اپنے کینیڈیٹس اتاریں گے جو اچھا پرفارنس دیں گے جو ینگ چہرے ہوں گے اور نئے چہرے ہوں گے پورے شہر سری نگر کو اور ایک ہم پورا ویجن دیں گے جس کیسے ہم شہر کو ڈیولپ کریں گے کیسے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں گے اور ایک نیا سری نگر کیسے بنائیں گے اس کے لیے ہم پورا ایک لوگوں کے آج کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل کشمیر کے مرکزی دفتر واقع شنکر پورا نوگام سنگر میں یوم ختم نبوت تمنائے گیا جس میں وادی بھر سے مقدر شخصیات دانشور اور مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام نے شرکت کی اس جلاس میں علماء اکرام نے عقیدہ ختم نبوت پر تفصیلی روشنی ڈالی جبکہ جلاس میں وادی کشمیر میں منشیات کے برت رجحان پر تشویش کا اظہار کیا گیا امیر اعلی کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل مولانا مفتی مدسر احمد قادری نے تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو اتحاد کی فضا قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جس سے معاشرے کی تمام برائیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے سبٹمبر کا دین ہے سبٹمبر کا تاریخ ہے انیس سو چوہتھر سبٹمبر انیس سو چوہتھر کو ایک اتحاس ایک فیصلہ لیا گیا مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا کیونکہ مرزائیوں کا موقف تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی ہے وہ ہے مرزا احمد قادری لیکن اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا رد کیا ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سال پہلے اس کا رد کیا ہے لا نبی آبادی ولا امت اکنبہ نہ میرے پاس کوئی نبی ہے نہ آپ کے بعد کوئی امت ہے تو تمام اہل سنت والجماعہ یعنی تمام مسلمانوں کا جس میں شیعہ ہے حلیدیس ہے بریلوی ہے دیبندی ہے ان کی ایمان کا جھڑ یہی ہے کہ ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی انبیاء ہے بس نبوت کا دروازہ بند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اب قیامت کی صبح تک قیامت کے دن تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی ذات مقدس ہے جن کی وجہ سے افلات کی تخلیق ہوئی اور اسی وجہ سے جب ہم اس موضوع پہ آئے وہ دن جس دن قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا لیکن ہم اس حد میں نہ رہے اس سے جو امت کے درد ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ڈراغ اڈیکشن کے معاملات ہو جائے دوسرے معاملات آپ سمجھتے ہیں شادیوں کا مسئلہ ہے دہیج کا مسئلہ ہے تو ان پہ بھی بہت مفصل بات ہوئی اور جب بھی کسی درد کی بات کی گئی تو وہاں علاج ایک چیز پایا گیا وہ ہے امت واحدہ ہونے کی ضرورت ہے اور اسی پرچم کے تحت نبوت کے تحت جو ہمیں بہترین راہ خدا نے عطا کیا ہے خدا ونجم تعالی ہم سب کو یہ سیرت سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے محمد جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آخری نبی کی نبوت کا یہ حق ہے ہم ان کی تعلیمات کو آگے تک لوگوں تک پہنچائیں ان کی تعلیمات میں صرف عبادات کا شعبہ نہیں ہے بلکہ معاشرت ہے معیشت ہے ہم اس شعبے کو اس طرح سے وسط جنا چاہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے پریٹ فارم سے امت کی تمام شعبوں میں رہبری بھی کریں اور خدمت بھی اپنی انجام دے کیونکہ یہی ہمارے لئے کامیابی کا زینہ ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں جن ماشتمی کی تین دہائیوں کے بعد زلہ گاندر بلکہ نونر علاقے میں جن ماشتمی مذہبی جوشف خروش کے ساتھ منائی گئی جبو کشمیر کے ہزاروں عقیدت مندوں نے مندر میں پوجہ کی جسے روشنیوں سے اور پینٹنگ سے سجائے گیا تھا مندر میں عقیدت مندوں کی طرف سے امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی پرتھانائی کی گئی مسلمان بھائیوں نے بھائی چاری کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے عقیدت مندوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور مندر کے باہر مقامی لوگوں نے عقیدت مندوں کیلئے پانی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز لگائے بعد ازا بھگوان کرشنا کے نارے لگاتے ہوئے ایک مذہبی جلوس شعبہ یاترہ کو کرشنا مندر نونر سے شیو مندر چپرگن تک لے جائے گیا ڈپٹی کمیشنر گاندربل شیامبیر نے میریہ سے بات کرتے ہوئے اس تہوار مشکر کرتنے پر مقامی لوگوں پی آر آئی ممبران اور دکانداروں کا شکریہ ادا کیا اور امن و خوشحالی کی امید ظاہر کی اس میلے میں ڈی ڈی سی چیئر پرسن گاندربل نوزت اشفاق ڈپٹی کمیشنر گاندربل شیامبیر سنگھ ایس ایس پی گاندربل نکھل بورکر ای ڈی ڈی سی گاندربل مشتاق احمد سمنانی نے بھی شرکت کی یہ بہدرپت یہ بہدرپت ایک ماس ماس ہوتا ہے اس کے آہ اشتیمی کے رات کو رات کے بارہ بجے بیوان شری کرشن کا پرکٹ ہوا تھا یعنی وہ پرکٹ ہو گئے تھے کاراگر میں مطرق کے اندر تو کیونکہ وہ بیوان شری کرشن جو ہے انہوں نے جیسے آپ یہ بھگوٹ گیتہ ہوتے ہیں بھگوٹ گیتہ کا گائن انہوں نے کیا کرکشید کے میدان میں انہوں نے پریم کا سندیج دیا ہے تو تب سے ہم پانچ ہزار ورسے لگاتا ہم اس پروکو منائے جاتا ہے ادھر کشتوار میں بھی جین ماسٹرمی کا تہوار جوشو خروش سے منائے گیا شعبہ آترا میں مختلف جھاکیاں بھی نکالی گئیں اس موقع پر بچوں میں بھاری جوشو خروش دیکھا گیا پورے ہندوستان میں جین ماسٹرمی کا متبر ایک تہوار منائے گیا وہیں زلہ کشتوار میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی جین ماسٹرمی کا تہوار بڑے ہی دھوم دھام سے منائے گیا ایک طرف زلہ کشتوار میں ہر سال کی طرح گوری شنکر سرکوٹ مندر کو پھولوں سے سجا جاتا ہے اور بھگوان کرشن جین ماسٹرمی پر پہلے آرتی پوجن کیا جاتا ہے اس کے بعد شعبہ آترا نکالی جاتی ہے جس میں مختلف قسم کی جھاکیاں سرکوٹ مندر سے نکلتی ہے اس شعبہ آترا میں ہزاروں کی تعداد میں بھگوان کرشن جی کے بھکتوں نے شرکت کی شعبہ آترا کے دوران بھکتوں نے بھگوان کرشن کرشن جی کی آرتی بھجنگائے اسی آترا میں چھوٹے بچے کرشن رادہ اور گوپیوں کے لباس میں ملبوس تھے جبکہ ایک طرف گوپیاں بچیوں نے رادہ اور کرشن کے ساتھ ڈانڈیا بھی کھیلا جن ماسٹرمی کے تہوار کشتوار کے گوری شنکر مندر سے شروع ہوا اور مین روڈ بس ٹینڈ باغوان محلہ سے ہوتے ہوئے کشتوار کے قدیم رام مندر میں اختتام پذیر ہوا زل انتظامیہ نے اس جن ماسٹرمی کے موقع پر پولیس سی آر پی ایف کے ساتھ ساتھ دی گئے سکیوٹی اہلکاروں کو ہر جگہ ہر طرف شہر کے ہر کونے میں تینات کیا تھا تاکہ کہیں سے کوئی واقعہ پیشنا آئے زلہ کشتوار میں پولیس کے بڑے بڑے افسران بھی کشتوار کے حالات پر نظر سانی کر رہے تھے جن ماسٹرمی کے یاتریوں کے لیے حفاظت کے کڑے بندوبست کیے گئے تھے زلہ کے رپٹی کمیشنر ڈاکٹر دیوین شیادو زلہ کشتوار ایس ایس پی خلیل پوسوال نے سکیوٹی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جبکہ زلہ کے ایس ایس ایچ او سی آر پی ایف کے جوان ہر جگہ پر گشت کر رہے تھے پرہم طریقے سے جن ماسٹرمی کا تہوار اختتام پسیر ہوا کشمیر میں جن ماسٹرمی کا تہوار جوشو خروش کے ساتھ منائے گیا وادی کشمیر میں جمرات کے روز ہندو برادری نے بھگوان کرشن کا جنم دن یعنی جن ماسٹرمی مذہبی جوشو خروش اور جذبے کے ساتھ بنایا اس سلسلے میں یہاں ٹنکی پورا میں واقعے قتل شور مندر سے مذہبی ناروں کی گونج میں شعبہ یاترہ نکالی گئی جو سکس کیوٹی بندوبست کے بیچ ہبا قدل گنپتیار بربر شاہ ریگل چوک ہری سنگ ہائی سٹریٹ جہانگیر چوک اور لال چوک سے گزری اس لئے شعبہ یاترہ میں شامل شورکہ مذہبی ترانے اور بھجن کیرتن گا رہے تھے مقامی پندیتوں کا کہنا ہے کہ اس تہوار کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں گرمی کی شدت میں کمی آنا شروع ہوتی ہے ایک کشمیری پندیت نے نامانگاروں میں اپنی اکثریتی کمیونٹی کا بتایا کہ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے تاؤن کے بغیر اس چھاکی کو نکالنا ناممکن تھا یہ ان پندیت کا کہنا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں کی اکثریتی کمیونٹی ہمیشہ سے ہی اپنی اقلیتی کمیونٹی کا خیال رکھ دیا ہی ہے ان کے بعد ہم یہاں کی انتظامیاں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارا وقت بناتے ہیں اس نے پہچھا ہال سال سے بھگوان کرشن کا جنم دن ہوتا ہے جو مطلب دیا پر پیدا ہوئے جائے تو وہ پورا دیش دنیا مناتی ہے اسے لیے کشمیر میں بھی جتے ہی ہمارے 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 بھائی ہے کشمیری پندیت بارے پہلے بھی بناتے تھے اب کھر سے ایک بار دوہزار چار آنوارڈ سب لوگوں نے کھر سے سٹارٹ کیا ہے بیچ کا تھوڑا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے اب پھر سے واپس ایک اچھا ماحول بن رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات میں بہت صدا رہا ہے تو پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے مختلف ازلہ میں کرشن بھگوان کا جنم دن بڑے ہی دھوم دھام سے منائے گیا وہیں یہ تہوار حلق انتقاب بیچ بہارہ کے متن علاقے میں بھی بڑے ہی جوش و خروش سے منائے گیا جنم آشتمی کی اس خاص تہوار پر مارٹنڈ سوریا مندر کو سجائے گیا جبکہ کل سے ہی مارٹنڈ سوریا مندر میں عقیدت مندوں کی اچھی خاصی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اس سلسلے میں گشتہ شام سے ہی سوریا مندر میں خصوصی پوجہ پارٹ کے علاوہ بھجن اور دیگر تقریبات منعقد کیے گئے مارٹنڈ سوریا مندر میں واقع کرشن مندر میں اس جنم آشتمی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا وہیں عقیدت مند مارٹنڈ سوریا مندر سے جھاکی یاترہ نکال کر کرشن بھگوان کی مرتی کو سجا کر جاکہ مندر پہنچائے گیا اور اسی جاکہ مندر میں عقیدت مندوں نے کرشن بھگوان کی جنم دن کو لے کر بھجن اور پوجہ پارٹ کا خاص احتمام کیا اس موقع پر عقیدت مندوں نے کہا کہ مٹن ہمیشہ سے ہندو مسلم اور سکتہات کا مرکز رہا ہے مٹن میں ہر کوئی تہوار آپسی بھائی چارے کے ساتھ مناتا ہے جبکہ نوے کی دہائی سے پہل جیسا بھائی چارہ یہاں یہ دیکھنے کو ملتا تھا آج بھی وہ بھائی چارے کی مثال مٹن میں زندہ ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے بھگوان کرشن کی پوجہ کی اور فرقہ وارانہ بھائی چارہ قائم رہنے کی دعا کی اس موقع پر لوگوں نے ملک کے حالات بہتر ہونے کی دعائیں کی جبکہ مارٹنڈ مندر میں آدھی رات تک لوگوں کی بھیڑ رہی اس موقع پر عقیدت مندوں نے کہا کہ کرشن بھگوان کا یہ پیغام رہا ہے کہ پوری دنیا میں امن اور بھائی چارہ قائم رہے وہیں اس موقع پر وغبوٹ کی چیئر پرسن درخشان درابی بھی کشمیری پندیتوں کو مبارک بات پیش کرنے وہاں پہنچی جبکہ اس موقع پر انہوں نے کئی کشمیری پندیت خواتین کو گلے لگا کر کشمیری پندیتوں کے تین اپنے محبت کا اظہار کیا وہیں اس موقع پر درخشان درابی نے کہا کہ کشمیری پندیت ہمارے ہمیشہ یہاں رہیں گے اور ہمارے دلوں میں رہیں گے یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ بہت شانت رہا ہے پہلے سے نائنٹی میں تھوڑا گڑ بڑ ہو گیا تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا پھر بعد میں یہاں حالات بہت اچھے رہے ہمارے لیے بہت اچھے رہے یہ مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں میں ایک ٹیچر رہا ہوں ٹیالیس سال میں نے سروس کی یہاں پہ اور ہمارے دوست ہیں باقے میں جاتا ہوں ہر جگہ جاتا ہوں بہت ریسپٹ کرتے ہیں ہم کو اب یہ ہے جنہ مشتیوی کا یہ جوہار یہ تو دنیا بار میں منایا جاتا ہے اساس کر ہندوستان میں منایا جاتا ہے مبارک موقع پہ آج ہم آئے اپنے پڑھنے بھائیوں کو مبارک بات دینے کے لئے کیونکہ آج بڑے دنوں کے بعد ایسے خوشی ہے اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ اب کشمیر میں وہ آمن سکون واپس آ گیا اور ہمارے بھائی پنڈت بھائی واپس آئے ہیں اور اس طرح سے جشن منا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا بات ہوگی کہ ہم اپنے بھائیوں کو پھر سے یہاں کشمیر میں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی جیسے ہم ایٹی نائن سے پہلے رہتے تھے تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ بڑے دنوں پہ ہم ایک دوسرے کے دل میں جاتے ہیں اور مبارک بات کرتے ہیں یہی ہمارے کشمیر کی ریت رہی ہے اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر پنچ میں کل ایک درنداز کی ہلاکت کے بعد آج پھر انکاؤنٹر فوج نے دو اسکرد پسندوں کو کیا ہلاک باری مقدار میں گولہ ایل جی منوچ سنہا نے بارہ ملا اور سخپور کے کروڑوں کی لاغت کے مختلف پروجیکٹوں کا کیا افتداء بھارت جوڑو یاترہ کا ایک سال مکمل ہونے پر آج جمہو کشمیر پردریش کانگریس کی جانب سے زل پلواما کے مختلف علاقوں میں پروگرام کا انقاد اور پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں جنمہ آشٹمی کی دھوم وادی کے کئی ازلہ میں منائے گیا جنمہ آشٹمی کا تحوار جیکیل ڈائری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آتا موسیقی